کلیے چلتے ہیں پشاور جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے مطابق جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے پختون خواہ ایک مثال بنے کہ وہ صوبہ ہے جو کہ پارٹی کی ویجن سامنے لے کے آ رہا ہے جو ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس وقت پولیس ایکٹ کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اس پہ بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پختون خواہ کی جو پولیس ہے اس کو انسٹیوشنلائز کیا جائے اس کی جو اٹانومی ہے اٹانومی کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیپینڈنس ہے اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اپنے قانون کے مطابق کام کرے بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کی غلام ہو یہ بڑا ضروری آپ کا سمجھنا یہ ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پختون خواہ کی پولیس قانون کے مطابق کام کرے یعنی ایک پولیس کو کنٹرول نہ کیا جائے پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے جب آپ پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے تو پولیس پھر آپ کے کام کرتی ہے اور جس طرح پنجاب اور سندھ میں پولیس کی افیکٹیونس ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نیا پولیس ایکٹ لے کے آئیں گے جو کہ پختونخواہ پہلی پہلا صوبہ ہوگا جہاں پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا پوسٹنگ ٹرانسفر سے اور نیچے تک پولیس کا اتصاب کریں گے جو پبلک سیفٹی کمیشنز لوکل گورنمنٹ کے نمائن دے ہوں گے پبلک سیفٹی کمیشنز پہ اور پھر پروینشل پبلک سیفٹی کمیشن ہوگی تو پولیس کو ایک اٹونمس اور وہ عوام کو بھی اکاؤنٹبل ہوگی اور وہ اپنے کام میں بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ فائنل سٹیجز پہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے قانون یہ انشاءاللہ اسیمبلی میں آپ پیش کیا جائے گا یہ فائنل سٹیجز پہ ہے دیر لگی ہمیں کیونکہ ہم اڈاپٹ کر رہے تھے جو باہ اسیمبلی میں چلا گیا ہے اور یہ ہم پاس کرنے والے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ یورپ سے ہم نے لیا ہوا ہے ادھر پاکستان کی کنڈیشنز میں ہم اس کو اس کو ہم موڈل کر رہے ہیں تاکہ یہاں کی کنڈیشنز کے مطابق ہم کرنے تو یہ بھی انشاءاللہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لو آ جائے گا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ٹیکس کے پیسے سے پبلک نمائن دے ٹیکس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکیں گے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے آپ کو فائدہ پچھا سکیں اور دوسرا یہ کہ آپ اقتدار سے اپنی بزنسز کو فائدہ نہیں پچھا سکیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا دوسرا اس کے اوپر بھی ڈسکشن آپ فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئی ہے اور تیسری چیز تیسری چیز ویسل بلوز ایکٹ ویسل بلور ایکٹ یہ وہ ہوگا کہ وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ جو وائٹ کالر کرائم کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں فرینزک وائٹ کالر کرائم ایکسپرٹس وہ ہمارے پاس نہیں ہیں لہٰذا یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم ویسل بلو ریکٹ لے کے آئیں گے جدھر لوگوں کو اگر وہ نشان دئی کریں کرپشن کی تو ان کو پھر حصہ بھی ملے گا اس سے یہ تیسرا ہے اور یہ بھی فائنل سٹیجز پہ ہے اور انشاءاللہ یہ اب یہ بھی اسیملی میں ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ایک دو ہفتے تک آپ کے سامنے آ جائے گا جو سب سے امپورٹن چیز وہ یہ کہ ہم نے امینڈمنٹس کی تھی پختونخواہ کی گورنمنٹ نے اتصاب بل کے اندر جو کہ اریجنل ایکٹ آیا تھا اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پر جنرل حامد نے ریزائن کیا اور ان کو خدشہ تھے جو ڈی جی اتصاب اور جو اتصاب کمیشن کے بیچ میں پھر وہ امینڈمنٹس آئیں اور امینڈمنٹس میں یہ تاثر گیا کہ ہم نے اس کی آزادی ختم کر رہے ہیں اتصاب کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے نیچے ایک وکلا کی کمیشن بنائی اور اس نے اب فائنل رپورٹ میں لے آیا ہوں آج میں نے پریزنٹ کی ہے چیف پنسٹر صاحب کو اور ہم نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی پریزنٹ کی ہے لاؤ ڈپارٹمنٹ کو بھی پریزنٹ کی ہے اور انشاءاللہ یہ اسیمبلی میں بھی جائے گی یہ پہلے کیبنٹ میں جائے گی اور پھر اسیمبلی میں پیش ہوگی اس یہ جو اب ہم اتصاب نیا اتصاب ایک لے کے آ رہے ہیں اس نے وہ ساری چیزیں دور کر دی ہیں جو کہ ایک کانفلکٹ تھی ڈی جی اتصاب اور اتصاب کمیشن کے بیچ میں یاد رکھیں ڈی جی اتصاب نے اس لیے ریزائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا صحیح طرح اتصاب کمیشن میرے میں مداخلت ہے یعنی ان کی جورسڈکشن ڈی فائنڈ نہیں تھی تو ہم نے ایک پورے ہمارے جو وکیل بیٹھے اور ان وکیلوں نے اب ایک ایسا ایک 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 لے کے آئے ہیں کہ ایک تو ان کی بھی ہم نے ورکنگ ٹھیک کر دیا ہے کہ ڈی جی کا کیا کام ہے اتصاب کمیشن کا کام پولیسی ہے ڈی جی کا کام پولیسی ایمپلیمنٹیشن ہے اور گورنمنٹ کو مکمل طور پر ہم نے اسے ایلادہ کر دیا ہے یعنی ہر طرح ایلادہ ہو جائے گا تو یہ اب میں نے پریزنٹ کیا جو میرے نیچے وکلا نے یہ بنائی تھی جو ایکٹ اب یہ آج ہم نے ڈسکس کر لی ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور یہ اب کیابنٹ پر پریزنٹ کریں گے یہ اب اسیمبلی میں آئے گا اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر وہ جو مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرتے ہوئے اس سے بہتر ازاد اور بہتر فنکشننگ انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ اتصاب ایکٹ لے کے آئیں گے تو یہ ہم نے جو آج سب سے بڑی بریک تھرو کی ہے وہ یہ انشاءاللہ جو اتصاب کا عمل ایک ازاد اتصاب کا عمل شروع کیا تھا پختونخواہ میں اب انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اور بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ صوبے میں چلائیں گے خان صاحب امران صاحب یہ بتائیں کہ یہ ملکہ کی جی میں بہت رہا مستہ ہے وہ جو تسرکٹر نفاظ کے وہاں مزاری بھی ہو رہے ہیں اٹھاری بھی ہو رہی ہیں وہ لرحس کے تجیمان کا موقع ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے موقع اس کے بارے میں اس کے بارے میں خان صاحب اس کو میں ذرا آگے پروسہ لے جاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ اپ ایکس کمیٹی میں ہوا تھا ظاہری بات ہے کہ وزیراعالہ صاحب وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اب صوبائی حکومت اس کی مقالفت کر رہی گیا اپ ایکس کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا اس کی مقالفت کی جائے میں ایکسپلین کروں یہ آج سے کچھ مہینے پہلے اپ ایکس کمیٹی میں دو تین دفعہ ڈسکس ہوا جس میں گوورنر جس میں کور کمانڈر اور میں ہوتا ہوں وہاں پر چونکہ اس وقت حالات ایسی تھی کہ ملکان میں سپیشلی بات صرف کسٹم گیر بات صرف ہوئی تھی کہ وہاں سمگل گاڑیاں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں وہ موجود ہیں وہ گاڑیاں غلط استعمال ہو جاتی ہیں دیشگردی کے لئے بھی ریکارڈ بھی کوئی نہیں کسی صوبے کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں سب کی وہاں پر ریکمینڈیشن تھی کہ اس کے لئے کوئی ٹیکس لگایا جائے تاکہ یہ ریکارڈ بن جائے یہ صرف ملکانڈ کے لئے نہیں تھا یہ اس لئے تھا چونکہ ملکانڈ اس میں آ گیا یہ اس لئے تھا کہ گاڑیوں کو ایک ریکارڈ بنایا جائے تاکہ اس سے غلط کام نہ ہو تو سب کی ریکمینڈیشن تھی اور وہی ریکمینڈیشن کہ اس کو فیڈل کے پاس بیجا جائے تاکہ یہ فیصلہ ہو تو ہم نے تو اور بہت سے قانون کے لئے فیڈل کو بیجے لے کہ کوئی جواب نہیں آیا اور یہ ایک دم واپس آ گیا اب دوبارہ میں سمری بنا کے بیج رہا ہوں کہ جو سوات اور ملکانڈ کے ساتھ اگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں جو آلریڈی ٹیکسز ہے وہ تو ہم صوبہ لے سکتے ہیں جو اسے سٹیٹ مرج ہونے کے پہلے تھے وہ ہم لے سکتے اس کے علاوہ کوئی اس میں چینجز اور ٹیکسز نہیں لے سکتے وہ دوبارہ میں ان کو بھیج رہا ہوں کہ یہ اس کو واپس لینے ہے ٹیکس کیونکہ یہ ٹیکس ہم نے ٹیکس لگانے کے لئے نہیں کیا تھا ہم نے یہ اس لئے کیا تھا کہ اس کا ریکارڈ بن جائے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو تو چونکہ وہاں پر ایک سب کا ڈیسیجن تھا وہ ڈیسیجن ہم نے آگے بھیج دیا تھا کہ آپ فیڈرل پہ لیکن فیڈرل نے اس میں وہ قانون نہیں دیکھا جو ایگریمنٹ تھا ان سٹیٹس کے ساتھ اور گورنمنٹ کا کہ یہ نہیں لگا سکتے تو دوبارہ میں نے کوئی تیاری کر رہا ہوں سمری تیار ہو رہی ایک دو دن میں میں بھیجوں گا کہ یہ ٹیکس آپ نہیں لگا سکتے ہم نے کہا اس کے لئے کوئی اور راستہ دونڈنے تاکہ ان کا ریکارڈ بنا سکے مین مقصد ان کا ریکارڈ میں لانے کا تھا آپ نے پولیس ٹیکس کی بات کی یہ ڈرام ہے تقریباً ایک سال سے فرمان بنا ہوا ہے جو رکریسی اور سباہی مصبت میں کبیرہ کمیٹی دی اس کی مجھولی میری جی پھر پولیس کے پھر رکمنٹیشن آئی ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ڈرام واپس کیا گیا ہے اس میں جو سیونٹی ترامیم کی جو اس میں پچاس سے دائے ترامیم کو وہ اومیٹ کیا گیا ہے اس کو ریپنس کیا گیا ہے مطلب وہی روایتی چیزیں دوبارہ ہو رہی ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک سلسل کی بات ہو رہی آپ ایک نیئی چیز بھی ریویٹریسی کے ہاتھ میں اس وائی گورپ میں ریویٹ روائے نئی چیز تھی کوئی پاکستان میں اس کا پریسیڈنٹ نہیں تھا تو ہمارا بڑا برا ہوا الیکشن ابھی بھی ہمیں مسئلے مسال آئے لیکن ہم الیکشن کروا رہے ہیں تو اسی طرح جب آپ پہلی دفعہ ایک پولیس کو ایک انسٹیوشنلائز رول دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اندر انڈیو انٹیفرنس نہ کرے اور وہ ایک انسٹیوشن بن جائے تو یہ پہلا ہے پہلی دفعہ کوئی کسی اور صوبے نہیں نہیں کیا بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دوزار دو کا جو پولیس کا ایک تھا وہ انگریزوں کا ایٹین سکسٹی ون کا پولیس ایک کو چینج کرنے کی کوشش کی وہ ساروں نے اس کو رد کر دیا یعنی کسے نے نہیں ہونے دیا جو دوزار دو میں ایک نیا پولیس کو یہی جو ہم آج کوشش کریں ہم اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں جو دوزار دو میں پولیس کو امپاور کیا جا رہا تھا یعنی قانون کے مطابق کام کرے اور استعمال نہ ہو سیاسی طور پہ پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے انتقامی کاروائی نہ کریں اس کو ہم نے اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس باری جس کو دوزار دو میں ساری گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو یہ کیونکہ نئی چیز ہے اتنی زیادہ جو آپ کہہ رہے نا اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے تین چار چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے اب فائن ٹیون پہ نہیں وہ بڑے مائنر ہیں وہ اصل جو ہیں وہ تین چار ہیں بڑے ایشوز اور وہ ایکشری ہو جائیں گے آپ کا شرکہ جی آپ کر لیں بڑے ایشوز یہ اس لئے ہم نے بیجا کہ ہم اسلامی جو کانسل ہے وہ بنا اس لئے ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ مشورہ دے دیں کہ وہ ٹھیک ہے جیسے پنجاب نے کیا مسئبت پڑ گئی میں ارز کروں دیکھیں جی میں ارز کروں دیکھیں جی ہماری کوشش ہے کہ خواتین کے خلاف بائلنس نہ ہو ان کو پروٹیکشن ملیں یعنی ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ ان کو امپاور کیا جائے سننے اس کے دو طریقے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایکٹ پاس کر دیتے پنجاب کی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایکٹ پاس کر دیں اور اس ایکٹ کے اوپر فتوہ لگ جائے غیر اسلامی کا ہم عورتوں کو نقصان زیادہ پچائیں گے فائدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کو آن بورڈ لے لیں کنسنسس کر کے اگر ہم کر لیں اپنی روایت سامنے رکھیں اپنا دین سامنے رکھیں تو عورتوں کا فائدہ ہو جائے گا اور کوشش یہ تھی کہ اس کو کانٹروورشل نہ بنایا جائے اب دیکھیں پنجاب میں کانٹروورشل ہو گیا ہے آپ یقین کریں جب آپ اپنی شہروں کی بات نہ نہ کریں دیہات کے اندر اگر ایک ایکٹ کے اوپر ایک طور پر فتوہ لگ جاتا ہے غیر اسلامی ہو گیا تو بچاری اور نقصان کس کو عورتوں کو ہے اس کے بعد لوگوں نے لوگوں نے بجائے وہ ایکٹ پر چلنے کے اب پولیوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی ہیں ٹکر نہیں لگانے بچے بچارے مزور ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ ایکٹ کے اوپر اگر عورتوں کا ایک عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایکٹ ہے اگر اس کے اوپر یہ فتوہ لگ جاتا ہے تو نقصان عورتوں کا اس لیے ہم نے بی ٹی آئے عمران خان اس وقت پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں یہ تو ابتداء ہے ایک کروڑ دستاویز مزید آنی ہے عمران خان یہ کہتے ہیں پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں یہ تو ابتداء ہے ایک کروڑ دستاویز مزید آنی ہے پہلے ہر معاملے کو یہودیوں کی سازش کہتے تھے یہ ابتدا ہے ایک کروڑ دستاویز مزید آنی ہے اس پر کیا کہیں گے عمران خان ایسا کہتے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں اب تک تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہو گئی فلانی سازش ہو گئی اب اس کا کیا کہیں گے اس میں تو ساری پھنس گئے ہیں کرپشن ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اب یہ جا رہا ہے نا جس طرف سب ڈرے ہوئے ہیں ابھی تو یہ تو ایک کروڑ سے زیادہ ڈاکیمنٹس ہیں ابھی تو یہ پہلی کسٹ آئی ہے